گلانی صاحب یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں محبت کے شدید ترین دو خطرناک وظائف ہیں جو میں آپ کو دوں گا انہیں میں خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سامنے والے شخص کو اس قدر بے چین کر دیتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ بھی سکون نہیں پاتا یہ وہ جذبہ ہے یہ وہ سوچ ہے جو کہ ایسے شخص کی ہے یا ایسے شخص کی ہو جاتی ہے جو کسی کے ساتھ شدید ترین محبت کرتا رہا اس کے خیالوں میں گم رہا اس کے ساتھ بات چیت کرتا رہا محبت کے وعدے کیے شادی کے وعدے کیے لیکن پھر وہ شخص ایک دم چھوڑ کے چلا گیا یا وہ شخص بدل گیا اب جب وہ بدلا تو کیونکہ جس کے ساتھ وہ محبت کر رہا تھا اسے اس شخص کی عادت ہو چکی تھی اسے اس شخص سے شدید ترین محبت ہو چکی تھی اور وہ اپنی زندگی اس شخص کے لیے وقف کر چکا تھا اور اس کے ذہن میں اور وہم و گمان میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ یہی وہ انسان ہے جس کے ساتھ میری زندگی ہے جس کے ساتھ میرا جیون ہے جس کے ساتھ میری آخرت ہے کیونکہ جب ہمارا کسی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ صرف ہماری دنیا ہی نہیں جڑی ہوتی بلکہ ہماری آخرت بھی جڑی ہوتی ہے اگر انسان کسی انسان کے ساتھ اس قدر لگاؤ رکھتا ہو اتنی زیادہ امیدیں اس شخص کے ساتھ انسان نے وابستہ رکھی ہو اور پھر وہ انسان اچانک بغیر بتائے بغیر کوئی وجہ دیے یا کسی بھی وجہ سے چھوڑ کے چلا جائے تو جس کو وہ چھوڑ کے جاتا ہے اس پہ جو گزرتی ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا بہت سارے بہن بھائی میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس قدر بے چین ہیں ہم اس قدر پریشان ہیں کہ کوئی ایسا لمحہ آئے ہمارا محبوب صرف ایک مرتبہ ہم سے بات کر لے ہمیں نظر آ جائے ہمارے ساتھ پہلے کی طرح اپنا رویہ کر لے اور اس نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں ان کو وہ پورا کرے شادی کرے نکاح کرے اور جائز اور حلال طریقے سے اپنی زندگی ہمارے ساتھ گزارے یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے ہر روز سننے کو ملتی ہیں اور سننے کے بعد میرا بھی دل دکھتا ہے میں بھی پریشان ہوتا ہوں کہ کوئی بھی انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ محبت کے وعدے کرے اس کے ساتھ اچھا وقت گزارے اس کو سبز باغ دکھائے اور پھر خود ہی چھوڑ کے چلا جائے الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے عملیات کا علم عطا فرمایا ہے تو میں ایسے بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہوں اس ویڈیو میں بھی جو میں وظیفہ آپ کو دوں گا یہ میں نے کئی بہن بھائیوں کو دیا انہوں نے استعمال کیا اور جس طرح ان کی بے چینی تھی بے کراری تھی جس طرح سے وہ پریشان تھے کہ کوئی لمحہ آئے کہ ان کا محبوب ان کے ساتھ بات کرے این اسی طرح ان کا محبوب بھی پریشان تھا کہ کوئی لمحہ آئے کہ ہم واپس جائیں اپنے محبوب سے معافی مانگیں اور اس سے وعدہ کریں اور اس سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں اور ہمیشہ کے لیے نکاح کی صورت میں اس کے ساتھ رہیں یہ دو وظائف جو میں اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا اس میں سے پہلا وظیفہ سورہ الحمد شریف ہے جو کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت ہے جسے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے اس صورت کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے متبرک اور مبارک نام ہیں جنہیں آپ نے پڑھنا ہے تو میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں آپ نے اس طریقے کو بغور سیکھنا ہے اس عمل کے ذریعے اس وظیفے کے ذریعے آپ نے اللہ کے حضور اپنی عرض پیش کرنی ہے اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی ہے میرا ذاتی طور پر آزمودہ عمل ہے انشاءاللہ علیہ عزیز آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی تو سب سے پہلے آپ پڑھیں گے یہاں پہ اس صورت کی پہلی آیت کریمہ ختم ہو جاتی ہے تو اس پہلی آیت کریمہ کو پڑھ لینے کے بعد آپ نے یہاں پہ رکنا ہے اور ایک سو مرتبہ یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھنا ہے یا حافظو یا حافظو یا حافظو اللہ تعالیٰ کا متبرک اور مبارک نام ہے اس کے بعد آپ دوسری آیت کریمہ پڑھیں گے الرحمن الرحیم یہاں پہ دوسری آیت کریمہ ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ رک جائیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کا متبرک اور مبارک نام پڑھیں گے یا ودودو یا ودودو یا ودودو اس کو بھی آپ نے ایک سو مرتبہ لازمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ اگلی آیت کریمہ مالک یوم الدین اس کو پڑھیں گے یہاں پہ رک کے آپ دوبارہ سے پڑھیں گے یا حافظو اب امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ پہلی آیت کریمہ پڑھ کے جب آپ رکیں گے تو آپ جو متبرک نام پڑھیں گے وہ ہے یا حافظو اور جو دوسری آیت کریمہ پڑھ کے آپ رکیں گے اور جو نام پڑھیں گے وہ ہے یا ودودو اور اسی طریقے سے آپ نے اس صورت کی تمام آیات کو پڑھنا ہے ہر پہلی آیت پہ آپ یا حافظو پڑھیں گے اور ہر دوسری آیت پہ آپ یا ودودو پڑھیں گے یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے دوبارہ کرنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑھے گی محبوب بے حد بے چین ہوگا جب آپ اس وظیفے کو مکمل کر لیں تو اللہ کے حضور اپنے وظیفے کی کامیابی کے لیے اپنے محبوب کے حصول کے لیے اپنی محبت کے حصول کے لیے دعا ضرور کریں آپ چاہیں تو اس وظیفے کو لگتار بھی کر سکتے ہیں دس دن کر سکتے ہیں بارہ دن کر سکتے ہیں جتنا کریں گے اتنے ہی اس کے اثرات اچھے ہوں گے اگر آپ کا مقصد جائز ہے اس کی اجازت چاہیے تو گلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ